موسیقی پڑھ پڑھ کے نات میں نے بھی شہرت خرید لی میں اپنی ماں کی پاؤں دبا کر جو سو گیا آواز آئی تم نے تو جنت خرید لی آئیے میرے دوستو ایک وستاش شعر تک پہنچنے کی جسارت کرتے ہیں اور تہتن لفظ کے بہت اچھے شاعر ہے اوستاش شاعر ہے کلکتہ کی سرزمی سے بڑی تمنا بڑی آرزو لے کہ آپ کی محبتوں کے دیار میں آئے ہیں آپ کے دیارے پربہار میں آئے ہیں بڑی امیدیں ہیں ان سے آپ لوگوں سے میرے دوستو وہ نام ہے ہمارے شرر راستی کا میں اس وقت ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی غزلوں سے گیتوں سے ہم سامنے ان کو نوازے زوردار تالیوں سے استقبال کرے مہمان شاعر کا شرر راستی یہ شرر راستی صاحب ہم لوگ تو تمام ہندوستان میں گھومتے رہتے ہیں مگر میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں جھوٹ نہیں کہ آج کا یہ مشارہ ایک تاریخ رقم کر رہا ہے یہی بالکل حق ہے کیا بات ہے آج کا یہ تاریخ رقم کر رہا ہے اور صاحب یوں ہے کہ ایک شام قومی ایک جہتی کی نام یہ ہے مشارہ کا انوان میں قومی ایکتہ پر شیر نہیں سناتا کبھی لیکن ماجید بھائی کا حکم تھا تو اس لئے میں کوشش کروں گا مگر وہاں تک پہنچئے گا آپ لوگ میں شارہ کی نامی بات کہوں گا ملاحظہ فرمایے صدر محترم کہا ہے آپ ہے نا یہ جی یہ آتا سنکر بھائی آپ لوگ ہیں تو میرا حسنہ ہے یہ جی پورا اسٹیز عبیداری کا صبح دے بھائی انشاءاللہ میرا انجن گرم ہو جا بھائی دکھیں گا شہر دیکھئے گا صاحب آگا دکھیں دیکھئے صاحب میں پرشز کروں گا میں چھوٹا موٹا شائر ہوں میں کوئی بہت بڑا شائر ہوں نہیں میں پڑھا ہوں زندہ بات دیکھئے صاحب اور آج کے اس اسٹیز پہ کچھ ایسے ہمارے شوارہ موجود ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ مشارہ میں شاہر ہوں جس میں سے ایک نام شنکر قیموری صاحب کا ہے اور دوسرا نام تبریز حاشمی ہے اسد بستوی صاحب ہے اتا کرے بھائی بہرحال آئیے صاحب چار مصرے میں پیس کر رہا ہوں دیکھیں اور یہ اتا آپ جیسے ہی حکم کیجئے گا میں بیڑیا ہوں نہیں نہیں میں حکم نہیں میں تو گزارش کروں گا جیسے ہوں گھپ رہیے مطر جیسے ہوں جیسے ہوں جنہا میں پیس کر رہا ہوں شہر میں بیٹے کو جز دن نوکری مل جائے گی ماں کی بوڑھی آنکھ کو پھر روشنی مل جائے گی شہر میں بیٹے کو جز دن نوکری مل جائے گی اور تم مینے کہا تھا کہ اشارہ کنائی کے دمان میں تم مکانوں کے دریچے بند کرتے ہو کرو تم مکانوں کے دریچے بند کرتے ہو کرو پر یہ سوچو دھوپ اس میں کس طرف سے آئے گی کیا بات ہے بھائی تم مکانوں کے دریچے بھا 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 چھوڑا سا بیداری کا سمر دیں بھائی بھا بڑا بیدار ہو جائے بھائی شاعری سنے بھائی میں شہر کہہ رہا ہوں صاحب سنویے کہ تم مکانوں کے دریچے بند کرتے ہو کرو پر یہ سوچو دھوپ اس میں کس طرف سے آئے گی چار مصرے میں نے یوں کہا ہے کہ تھے بزید جرم کو مٹانے پہ سنویے صاحب شہر سنویے کہ تھے بزید جرم کو مٹانے پہ آگے آپ ہم نسانے پہ تھے بزید جرم کو مٹانے پہ آگے آپ ہم نسانے پہ اور موت کمرے میں کس طرح آتی موت کمرے میں کس طرح آتی ماں کھڑی تھی میرے سرہنے پہ موت کمرے میں کس طرح آتی ماں کھڑی تھی میرے سرہنے پہ چار مصرے یوں دیکھیں کہ اپنا کھویا وقار حاصل کر صاحب میں شیر پڑھ رہا ہوں کہ اپنا بابو ذرا سا بابو ذرا سا سنجیدہ ہو جائے موت کمرے میں کس طرح آتی ماں کھڑی تھی میرے سرہنے پہ چار مصرے دیکھیں کہ اپنا کھویا وقار حاصل کر اپنا کھویا وقار حاصل کر اپنا بابو ذرا سا بابو 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 جے جے کہ اپنا کھویا وقار حاصل کر جے اپنا کھویا وقار حاصل کر جے زندگی میں بہار حاصل کر جے تیرے دل کو سکون بخشے گا ننھے بچوں کا پیار حاصل کر اب میں جا سا قومی ایک دکت آجا رہا یہ آتا کر آپ کا حکم تھا جنابِ علی میں نے کہا کہ پہلے دلوں سے آپ قدورت مٹائیے مجاہد بھائی شرسل یہ آتا کہ پہلے دلوں سے آپ قدورت مٹائیے پھر شوق سے سفید کبوتر اڑائیے پہلے دلوں سے آپ قدورت مٹائیے پھر شوق سے سفید کبوتر اڑائیے اور رسمن یہ فقط ہاتھ ملانے سے کچھ نہیں رسمن یہ فقط ہاتھ ملانے سے کچھ نہیں بہتر ہے آپ دل کو دلوں سے ملائیے کیا بات ہے رسمن یہ فقط ہاتھ ملانے سے کچھ نہیں رسمن یہ فقط ہاتھ ملانے سے کچھ نہیں کیا بات ہے رسمن یہ فقط ہاتھ ملانے سے کچھ نہیں بہتر ہے آپ دل کو دلوں سے ملائیے چار مثلے یودہ کے سرادہ میں رنگ بدل دے رہا ہوں دردے دل دردے دل دے دردے دل بیٹا چاندنی کہاں ہو تم بیٹا چاندنی یہ پہلی بار باہ آپ سمجھ میں آپ پیچھے آپ کیوں دیکھ رہے ہیں اچھا اچھا تو ٹھیک دردے دل جب میرے نغمات میں ڈھل جاتے ہیں دردے دل جب میرے نغمات میں ڈھل جاتے ہیں آپ تو موم ہیں پتھر بھی پگھل جاتے ہیں دردے دل جب میرے نغمات میں ڈھل جاتے ہیں آپ تو موم ہیں پتھر بھی پگھل جاتے ہیں شیر دیکھیں کہ جن کے ہاتھوں میں غریبی کی لکیریں ہو فقط جن کے ہاتھوں میں غریبی کی لکیریں ہو فقط اس کے ماتھے سے کہاں فکر کے بل جاتے ہیں کیا بات ہے بھائی 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 اچھا اور سچا شیر اس کے ماتھے سے کہاں فکر کے جل جاتے ہیں شیر کہا ہے کہ عشق میں میں نے کہا تھا تھوڑا رنگ بڑھنا ہو کہ عشق میں مرتبہ نہیں ہوتا سنے شیر صاحب کہ عشق میں مرتبہ نہیں ہوتا کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا عشق میں مرتبہ نہیں ہوتا کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اور آپ آتے ہیں جب تصور میں خود کو خود کا پتا نہیں ہوتا یہ تصور میں بولانا بہت اچھا ہے بڑا نہیں ہوتا آپ آتے ہیں جب تصور میں خود کا پتہ نہیں ہوتا دوستو سنے توجہ سے اور دھیان سے چار مسرے یوں ہے آئیے وہ میں غزل پڑھ رہا ہوں کہ مسجد دیکھ نہ مندر دیکھ سمات فرما کہ مسجد دیکھ نہ مندر دیکھ چھاک کے اپنے اندر دیکھ مسجد دیکھ نہ مندر دیکھ چھاک کے اپنے اندر دیکھ اور تیرا میرا ذکر یہ کیسا آگ لگی ہے گھر گھر دیکھ شرکہ ہے کہ آگ لگی ہے گھر گھر دیکھ اور غیر کا حصہ مارنے والا غیر کا حصہ مارنے والا باٹ رہا ہے لنگر دیکھ غیر کا حصہ مارنے والا باٹ رہا ہے لنگر دیکھ اور ماں کالی کے ماں کالی کے پاؤں کے نیچے کیوں لے گا ہے شنکر دیکھ مسجد دیکھ نہ مندر دیکھ چھاک کے اپنے اندر دیکھ شکریہ چھاک کے اپنے والن خیالد